چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لائیا بوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی وہ آستانت چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تُو نے مزے ستم کے لیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں نظر تھی صورتِ سلمہ آدھا شناس تیری شرابِ دیت سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری تجھے نظارے کا مثلِ قلیم سودا تھا عویس طاقتِ دیدار کو ترستا تھا مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا تیرے لیے تو یہ سہرا ہی تور تھا گویا تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرتِ دید خونک دلے کے تپی دو دمے نیا ساہت گری وہ برک تیری جانِ ناشا کی بابر کہ خوندہ زن تیری ظلمت تھی دستِ موسیٰ پر پپشز شولہ گرفتند و بر دل تو زدند چھ برک جلوہ بخاشا پہ حاصلے تو زدند ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازاں ازر سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی خوشا وہ وقت کے یسرک مقام تھا اس کا خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا اس نظر میں اقبال حضرتِ بلالِ حبشی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تیرے مقدر کا ستارہ ہی چمک اٹھا تھا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دید اور خدمت کے لیے حبشا سے حجاز میں آبسا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت بلال سیاح فام حبشی ہونے کے باوجود اس قدر خوش الہان تھے کہ سرور کائنات نے انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حازان دینے کی خدمت پر معمور کر دیا فرماتے ہیں کہ اے بلالِ حبشی جو اپنے وطن میں بے قیف زندگی گزار رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پہنچ کر اس عادت کا اہل ہوا ہے کہ اس غلام پر ہزار آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں پیغمبر اسلام پر دشمنان دین کی یلغار اور تجھ پر ظلم و ستم کے باوجود تُو نے حضور کے آستانے کو تا زندگی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا اس لیے کہ تُو اس رمز سے آگاہی حاصل کر چکا تھا محبوب کے عشق میں غیروں کی جو جفائے برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ اہلِ دل کے لیے جفا نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کے بغیر محبت میں کچھ لطف حاصل نہیں ہوتا اے بلال حبشی عمر واقعہ یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کی طرح تیری نظر بھی ادا شناستی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے پوری طرح آگاہی رکھتی تھی یہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کی قربت میں تیرا جذبہ مزید فروغ پاتا تھا جس طرح موسیٰ قلیم اللہ کو دیدارِ خداوندی کا جنون تھا اور حضرتِ عویز کرنی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے ترستے رہے اسی طرح تونے مدینے کو محض نورِ حقیقت تصور کر لیا تھا مزید یہ کہ اس سہرہ کو کوئے تور کی معنی سمجھ لیا تھا کہ حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہرِ بے مثال میں اقامت پذیر تھے تجھے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل رہا اس کے باوجود تیرا ذوہ کے دید تشنگی محسوس کرتا رہا بے شک وہ دل خوش قسمت ہے جو ہمیشہ عشقِ رسولِ مقبول میں تڑپتا رہا عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری شخصیت کو اس طرح منور کر دیا تھا کہ تیرا سیاہ رنگ حضرتِ موسیٰ کے یدِ بیدہ پر خندہ زن رہا تیرا دل شولے کی معنی تھا اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے وہ سوز عطا کیا جو تیرا سرمایہِ حیات بن گیا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحِ مبارک کی زیارت تیرے لیے سراسر اجس و انکساری کے جذبے پر مبنی تھا اور دیکھا جائے تو تیرے لیے یہ عمل سراسر نماز اور سجدہِ خداوندی سے کم نہ تھا تیری آزان محض آزان نہ تھی بلکہ اسے عشقِ محبوب کے لیے ترانے سے تشبیح دی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا وہ علمات کتنے بائزِ رحمت تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یسرب میں مقیم تھے اور عام لوگ ان کی زیارت سے استفادہ کرتے تھے